تو دوستو اب بھارت نے وہ کر دکھایا ہے جسے امریکہ اور دبائی جیسے دیس اب تک نہیں کر پائے ویڈیو شروع کر اس سے پہلے آپ کمنٹ میں I love my India جرور لگے آپ کو بتا دیں اس پریاث میں امریکہ اور دبائی جیسے دیس پہلے سے لگے ہیں لیکن بھارت نے اب فائنلی اس سمسیہ کا سمادھان نکال لیا ہے جس کے بعد بھارت کی تعریف ہر جگہ ہو رہی ہے اس پریاث کا فائدہ یہ ہوا کہ آنے والے سمیہ میں بھارت لاکھوں کروڑوں بچانے والا ہے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج کی سمیہ میں انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور کنسٹرکشن میں بڑے بڑے انفرائی پروڈیٹ کو بنا کر تیار کیا جاتا ہے اور یہ تو آپ کو پتائی ہوگا کہ ان انفرائی سٹرکچر پروڈیٹ کو مجبوطی دیتا ہے ان میں لگا ہوا اسٹیل لیکن آج کی سمیہ میں کتنے بڑے اسٹیل پلانٹ سے جب پیور اسٹیل کو نگالا جاتا ہے تو ان سے بہت سارا ویسٹ اسٹیل نکلتا ہے اور اگر آکڑوں کی بات کریں تو قریب دو کرو ٹین اسٹیل ویسٹ بھارت میں اٹھ سال نکالا جاتا ہے اور یہ آکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں دکت یہ تھی کتنی بڑی ماترہ میں اسٹیل ویسٹ کا آکر کیا کرا جائے تو اسی سمسیہ کا سمادھان نکالتے ہوئے بھارت نے اس ویسٹ اسٹیل کا استعمال نئے روڈز کو بنانے میں کر ڈالا ہے جی ہاں سننے میں یہ کافی عجیب سا لگتا ہے کہ بھلا اسٹیل سے کوئی روڈ آکر کیسے بن گیا یہ کاننامہ کیا ہے اسٹیل منسٹری نے جس میں ہیل کی ہے سی آر آر آئی نے سی ایس آئی آر نے اور اے ایم این ایس نے بتا دو یہ روڈ گجرات کی صورت میں بنائی گئی ہے اور یہ اپنی طرح کی پہلی ایسی روڈ ہے جو پوری طرح سے سٹیل سلیک سے بنی ہے اور ریپورٹس کے مطابق صورت میں بنائی گئی ہے روڈ سکس لینڈ کی ہے جس کا ادھاٹن کچھ سمیں پہلے ہی ہوا ہے جانگاری کے لیے بتا دوں یہاں پر سٹیل سلیک کو پلانڈ میں پروسس کیا پھر اسے کنورڈ کیا کنکریڈ یا ایسا مٹیلیل بنانے میں جس کا یوز روڈ کنشکشن میں ہو سکے اور اسی کا ریپورٹس نے کیا آج صورت کی یہ روڈ دیش کی پہلی ایسی روڈ ہے جو پوری طرح سے سٹیل سلیک سے بنائی گئی حجیرہ پورٹ کے اور جانے والی یہ سٹیل لوڈ سکس لینڈ کی ہے جس کی کوئی لمبائی 1.2 کلومیٹر ہے اس روڈ کو بنانے میں قریب 1 لاکھ ٹن ویش سٹیل کا یوز کیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اس ویش سٹیل کا کوئی استعمال نہیں ہوتا تھا اور کولے کی طرح یہاں وہاں فیک دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے پریہ ورڈ کو کافی نقصان ہو رہا تھا لیکن اب اس کا استعمال روڈ بنانے میں ہوگا اور کئی سمجھ سیاں سے شٹکارہ بھی ملے گا اس طرح سٹیل سلیک سے بنائی گئی یہ روڈ دوسری روڈ کے مقابلے کافی مجبود ہے اور صرف اتنا ہی نہیں اس کی لاغت بھی سادارہ روڈ کے مقابلے 30 فیزدی کم ہے یعنی کہ یہ روڈ کافی چیف ہیں جو بھارت کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے وہیں رپورٹس کے مطابق آنے والے سمجھ میں اس سٹیل سلیک کا استعمال بڑے بڑے انفرا پروڈیکٹ اور NHAI روڈ کو بنانے میں کرے گا اور فیچر میں جو انٹرنیشنال سٹیل پلانٹ ہیں ان سے جو ویشٹ سٹیل نکلے گا اس کو بھارت میں امپورٹ کر کے ان کا استعمال روڈ کنشکشن میں کیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ 2030 تک بھارت میں انڈورٹس کی سنگیہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی تو دوستو دیش کی پہلی سٹیل سلیک سے بنی روڈ بن کر تیار ہے اگر آپ کو سٹیل سے بنی روڈ پسند آئیے تو کامینڈ میں چاہیں جرور لکھیں اور ایسی انفرومیٹیو کے لیے نمیستے انفرا ٹی بی کو سبسکرائب جرور کریں